مرش کے پودے کو سب سے تیزی سے ختم کرنے والی بیماری ہے ایفیٹ ایفیٹ اٹیک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بہت سے کیڑے ہوتے ہیں بلیک گرین وائٹ کلر کے اور اس کے ساتھ ساتھ چونٹیاں بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ ایک پورا خاندان ہے کنڈم ہوتا ہے جو پتوں کے اوپری حصے وہ ڈیمیج کرتا ہے یعنی کہ جو نیو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے پودے میں وہاں جاکے چمٹ جاتے ہیں یہ اور رس چوستے رہتے ہیں اسے جون تو یہ کیڑے آپ کے پودے کو بہت ہی تیزی سے ختم کرتے ہیں اسپیشلی پتوں کے نیچے جاکے یہ اپنا پورا ایک خاندان بنا لیتے ہیں پوری ایک آبادی بنا لیتے ہیں اور بہت تیزی سے گروہ ہوتے ہیں یہ ایک سے دو دو سے تین دو سے چار بہت تیزی سے یہ ملٹیپلائے ہو کے بڑھتے رہتے ہیں تو آج کی اوڈیو میں میں آپ کو دینے والی ہوں وہ ٹپس اور ٹریک جس کے مدد سے آپ بھی اپنے چلی پلانٹس کو سیف کر سکتے ہیں ایفیڈ اٹیک سے ایفیڈ کو بھگانے کے لیے لہسن کی بو ان کو بہت ناپسند ہوتی ہے آپ اپنے ہر گملے میں ایک ایک لہسن کا جوا جو ہے وہ خونج دیں تاکہ وہ اگ جائے اور اس کی جو اسمیل ہے اس سے بھی ایفیڈ بھاگ سکتے ہیں ان کیونوں کو بھگانے کا سب سے آسان طریقہ ہے پانی کا شاور سمپل ٹیپ وارٹر سے نل کے نیچے پودا رکھے آپ پودا پورا دھولیں پریشر سے پانی آتا ہے نل میں تو اس پریشر کی وجہ جیسے یہ چھارے کیڑے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے ہڈ جائیں گے اور اس کو آپ ہاتھ سے مسل کے ہٹا سکتے ہیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ ایفیڈ جو ہوتے ہیں وہ ہیومن بوڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں بہت ہی بے درد سے معمولی سے کیڑے ہوتے ہیں یہ خطرناک نہیں ہوتے تو آپ ان کو آسانی سے بینہ ڈھریں اب اپنے ہاتھ سے بھی اس کو پانی کی مدد سے اور ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو ہٹا سکنا ہے آپ نے سارے پلانٹس کے پر سارے پلانٹس کو دیکھ بھال کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر دوبارہ اٹیک نہ کریں کوئی دوبارہ بھی بہت کم اٹیک کرتے ہیں ویسے تو ہر سیزن میں کیڑے مکوڑے اٹیک کرتے ہیں مختلف کیڑوں کا مختلف سیزن ہوتا ہے لیکن بینہ کچھ سیزن کے اگر آپ کے چلی پلانٹ پہ ایفیڈ اٹیک ہو رہا ہے ان دسمبر دسمبر کے مہینے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو خاد ایسی ڈالی ہے یا زیادہ ڈال دی ہے پودے پہ اٹیک ہو رہا ہے کیڑوں کا تو اس سے اگر آپ کو چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے پودے کی مٹی چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر دیں ورنہ اس کو سیمپل ٹیپ آٹر ڈالیں پودے کو ایک مہینے تک آپ کوئی بھی خاد نہ ڈالیں بلکہ دو مہینے تک پوری سردین کو کوئی خاد دینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اپنا آسانی سے بہت ہی جلی تیزی سے گروہ ہوں گے اور ایفر اٹیک بھی ان میں ختم ہوتا جائے گا جیسے جیسے یہ کھاد کا اثر ختم ہوگا پودے میں سے ویسے ہی ایفر اٹیک وہ بھی ختم ہو جائے گا ایفر اٹیک اگر آپ کے کسی بھی پودے میں ہو گیا ہے یعنی کہ ان کی رومکوڑوں کا حملہ کسی بھی زادہ تر یہ مرچوں کے پودے میں ہوتے ہیں مرچوں کے پودے سوئٹ ہوتے ہیں تو مرچوں کے پودے کو آپ تمام پودے سے ہو سکے تو الگ کر کے رکھیں اور اس کو الگ ٹریٹ کریں یعنی کہ ورنہ یہ ہوگا کہ سارے پودوں میں آپ کے جو ایفٹ اٹیک ہو جائے گا زیادہ تر سوف ووڈ کے جو پودے ہوتے ہیں نرم لکڑی والے پودے اس پہ یہ بہت تیزی سے اٹیک کرتے ہیں اور یہ ملی بکس کی طرح ہوتے ہیں جس طرح ملی بکس رس چوچتے رہتے ہیں پودے کا پودے کی نیو گروت پہ آکے اور یہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنے اس پودے کو الگ رکھ کر اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں پودے کی نیو گروت کا حصہ پنچ کر دیں پنچنگ is the best option کیونکہ اپری گروت کے جو پتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نیو پتے نکل رہے ہوتے ہیں ان کو دھونا رگڑ کے دھونا میں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ویسے تو سارے پتوں کے نیچے ہم بڑے پتوں کے نیچے صفائی کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے باری پتے جو ہوتے ہیں ان کی صفائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو کٹ کر دیں زیادہ تر ایسے پتے جن پر بہت زیادہ ایفیٹ اٹیک ہوا ہے وہ پتے بھی آپ کٹ کٹ کے ہٹا دیں کیونکہ وہ بھی پتے ڈیمیج ہو جاتے ہوتے ہیں اور ان میں دوبارہ گروت نہیں ہوتی ہے وہ دوبارہ کسی کام کے نہیں ہوتے کیونکہ پتوں کا کام ہوتا ہے پودے کے لیے غزہ بنانا جب وہ پتے کو ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں اس میں ڈنگ مار کے رس چوچ جاتے ہیں اور پتے کو خراب کر دیتے ہیں تو وہ پتہ کسی کام کر نہیں ہوتا وہ پتہ آہستہ آہستہ مری جاتا ہے وہ پودے کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے تو اس پتے کو آپ ہٹا دیں اس پتے میں بہت سارے لگے میں ہے یہ ایفیٹ اٹیک ہے ویم لیکویڈ ڈیش واشنگ جو برطن دھونے کا سابون ہوتا ہے وہ تھوڑے سے پانی میں شامل کر کے آپ اس پانی سے بھی پودوں کو شام کے ٹائم اس کو آپ سپری کر سکتے ہیں شام کے ٹائم یا ڈھلتی بھی دھوپ میں چار پانچ بجے جب دھوپ کے آخری پہر ہوتے ہیں آپ اس وقت بھی اس کو سپری کر دیں پورے پودے کو اور صبح اٹھ کے پورے پودے کو سمپل پانی سے سپری کر دیں تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی سمیل بہت بری لگتی ہے شیمپو لے لیں کوئی سا بھی اگر آپ کے پاس برطن ہونے کا لکوڑ سابون نہیں ہے تو شیمپو تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے تھوڑا سا شیمپو لیں تھوڑا سا ایک لیٹر پانی میں ایک آدھا چمچہ شیمپو ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیں اور اچھی طرح اپنے پودے کو اس سے نہلا دیں پودے کو اگر ہو سکے چھوٹا گملہ ہے تو اس کو لٹا کے اس کو اچھی طرح پودوں کے پتوں کے نیچے سپری کریں تاکہ وہ وہاں سے گھر جائیں جب ہم شیمپو یا اس طرح کا کوئی ڈالتے ہیں سابون پانی میں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پتوں اور پودوں کے اوپر جو کھیڑوں کی چپک ہوتی ہے وہ ہڑ جاتی ہے ان کے باریک باریک انڈے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں آم آکس ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں کیونکہ ان کی پکڑ ختم ہو جاتی ہے فسلان ہو جاتی ہے پودے کے اوپر ایک کچھن کی دش واش سے تو یہ ہمارے لئے پودے کے لئے بڑا اچھا ہوتا ہے آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں اور بہت تیدی سے یہ اثر کرتا ہے ہفتے میں آپ اس کو دو دفعہ ضرور سپری کریں اس کے علاوہ نرسری سے جا کر آپ پودوں کی دبا لاسکتے ہیں اپنے پودے کے مختلف کیونوں کی حساب سے مختلف دبائیں ہوتی ہیں آپ ہر دبا لے کر اس کی جو ہے احتیاطی تدابیر ان سے پوچھ لیں کہ کس دوا کو کتنے پانی میں اور کپ کپ دینا ہے کس طرح دینا ہے وہ سارے انفارمیشن آپ کو دے دیں گے کہ یہ پودے چلی پلانٹ کے لئے ہیں یہ دوا اور یہ دوا جو ہے وہ دوسرے پودوں کے لئے ہیں الگ الگ پودے کی الگ الگ کھیڑے کی الگ الگ دوا ہوتی ہے تو آپ اس طرح بھی دوا لاسکتے ہیں اور اس کو بھی اپنے پودوں پر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ گھرے لو ٹوٹکوں میں پیاز اور لہسن تو ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں تو پیاز اور لہسن کے چھلکوں کو آپ ایک رات پانی میں بھیگا دیں اور صبح اٹھ کے اس کو چھان کر پانی بوتل میں بھڑ لیں اور اس سے پورے پودے کو نہلا دیں تو اس طرح بھی آپ ہوم ریمیڈی میں بغر کسی خرچے کے گارڈنگ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے گارڈنگ کرنا آپ ضرور کریں مرچوں کے پودے اپنے گھر میں ضرور لگائیں شملا میچ کشمیری لال میچ اور ساوت لال گول میچ اور لمبی پتلی موٹی ہری میچ سارے پودے ہیں ہر چیز کے پودے لگائے میں ہیں اپنے گھر میں اور اب یہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے دھیر ساری ہری میچیں حاصل کریں تو اسی طرح پودے لگاتے رہیے اور پودوں کی کوئی بھی سمسیاں ہو کوئی بھی بیماری ہو آپ میں اسے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے کسی اور ویڈیو کے لیے ملتین دوارا تنسل ووچھن